تو آدھا اپنے آسکار کو ڈیننگ سے چاہکا لے گا اور پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے قیم تک کی کہانی کیسے اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی عام طور پر جب کوئی قرائم ہوتا ہے خاص طور پر مردر تو قاتل یہی سوچتا ہے کہ کیسے وہ پولیس سے بچے گا قانون کی نظروں میں دھوکہ دے گا لیکن اس دنیا میں ایک دیش ایسا ہے جہاں پہ قاتل قتل کرنے میں تو نہیں ہی چکتا لیکن اس کے بعد اس کے مند میں ایک سوال آتا ہے کہ اب لاش کا کیا کروگے اور ان کے پاس آپشن بہت کم ہوتا ہے مجبوری ہی کچھ ایسی ہے آج کی کہانی ہانگ کانگ میں ہوئی ایک اٹھائیس سال کی موڈل کی کہانی ہے ہانگ کانگ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پیسفل جہاں پہ کرائم سب سے کم ہوتا ہے ان میں سے ایک حالانکہ کل پچھتر لاکھ کی قریب آوادی ہے اور ایک گیارہ سو سکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ ایک چھوٹا سا قریب ایک سال کا اگر ان کا کرائم ریکارڈ نکالیں تو بیس بائیس بھی قتل ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم پچاس ساٹھ ستر روبری اس کے لئے کرائم ہی نہیں مطلب ہانگ کانگ کے پولیس کے پاس زیادہ تر کوئی کام ہی نہیں ہے لائن آرڈر بلکل ٹھیک ہے دنیا بھر کے لئے لوگ وہاں آتے ہیں اور اسی لئے ان کی اس کرائم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایک الگ ان کا پہچان بھی ان کی لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ قتل کرنے کے بعد لاش کا کیا کروگی یہ سوال کیوں اٹھتا ہے تو اصلی کہانی پر آؤں اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دوں ہونگ کانگ سب سے گھنی آبادی والا ایک دیش ہے اور بلکہ اپنے ویش چوبی کہیں یہاں پہ ایسی سی ابھی حال فیلحال میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصویریں آئے تھیں جس میں پنجرے اور دربے جیسے گھر ہیں وہاں پر بلکہ ایک بیلڈنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہاں تیس سزار لوگ رہتے ہیں تو ہونگ کانگ کی گھنی آبادی جگہ کم اور اس وجہ سے وہاں لوگ جس طریقے سے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پل نہیں ہوتا جب آپ کی طرف کوئی آنکھیں نہ اٹھیں آپ کو کوئی گھور نہ رہا ہو آپ گھر کے اندر ہو تو جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں عمارت ہے تو ایک لفٹ سو لوگ ایک ساتھ یوز کرتے ہیں آپ نیچے اترے تو چاروں طرف ارد گرد آپ کے انسان دکھائی دے گا پڑوسی سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں ایک گھر کے اور دوسرے گھر کے درمیان جو دیوار ہے وہ اتنی پتلی ہے کہ آپ جو کچھ شور مچائیں یا کریں وہ پڑوسی تک آواز جاتی ہے تو ایک تو آپ بھیڑ کے بیچ میں ہر وقت رہتے ہیں رات کو بھی دوسرا کار وہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورس سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے اور دوسری مہنگائی ہے بہت کم لوگ کار یوز کرتے ہیں کار یوز بھی کر لیں تو وہاں پارکنگ کی بہت سمجھ سے آیا 2019 میں ایک پارکنگ سلوٹ صرف ایک وہ قریب جو بکا تھا وہاں جو ان کا اپنا ہے ہونگ کاؤنگ کا جو ڈالر ہے ان کی کرنسی کا نام تو وہ قریب ایک لاکھ ڈالر میں بکا تھا تو اب اندازہ لگائیے کہ آپ کتنا مہنگا ہوگا تو گاریاں بھی لوگ کم یوز کرتے ہیں بہت کم ایسے لوگ جن کے پاس اپنا ایسا گھر ہو جس میں گارڈن بھی ہو کھلی جگہ ہو یہ بھی نہیں ہے شہر میں شہر کے بیچ میں کوئی ندی تالاب نالیا یہ بھی نہیں ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے کسی قتل کے بعد کسی لاش کو ٹھکانے لگانے میں بڑی ارچن آتی ہے آپ گھر کے اندر سے اگر باڈی کو لے کے نکلیں گے تو آپ اس بیلڈنگ میں ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک نہ معلوم کتنے لوگ دیکھیں گے آپ گاڑی میں لے کر جائیں گے گاڑی ایک تو ہے نہیں پارکنگ کا آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کہیں آس پاس میں آپ دور بھی لے جاتے ہیں تو کہاں پھیکیں گے ندی تالاب نالے یہ ہے نہیں کہیں اگر دفنانہ ہے تو ایسی کھلی جگہ سنسان جگہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی وہاں سے گزر رہا ہے تو اسی لئے یہ وہاں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں قاتل کسی کا قتل کرنے کی اتنی نہیں سوچتا کتنے یہ سوچتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد لاش کو ٹھکانے کہاں لگائیں گے اور ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا ہے تیسی ہانگ کانگ میں جب اس طرح کا کوئی crime ہوتا ہے تو ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر لوگ چونک اٹھتے ہیں اور ایسی ایک crime ہوا 21st febru اسی سال 28 فروری کو ہانگ کانگ میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی اس کا نام اے بی چوئی اے بی چوئی کی عمر 28 سال ایک رئیس پریوار سے تھی اے بی چوئی ان کے پتا کا construction کا کام ہے جو چائنا تک پھیلا ہوگا ہے اور بچپن سے ہی ان لوگوں نے امیدی دیکھی ہے تو جب اے بی چوئی بڑی ہوئی تو پھر ماں جو ہے اے بی چوئی کی وہ ایک مطلب fashion designer تھی بیٹی کو بھی fashion کی طرف رجھان ہوا اور اے بی چوئی انہیں modeling چنی اور پھر اس نے modeling کی دنیا میں قدم رکھا اور ہانگ کام کی ایک کامیاب model تھی لیکن صرف 18 سال کی جب عمرتی تب اے بی چوئی کی شادی ہو گئی اے بی چوئی کی جب شادی ہوئی اس کے بعد دو بچے ہوئے لیکن یہ شادی صرف 3 سال چلی 2016 میں شادی ہوئی اور 2019 میں نیوورس ہو گیا اس کے بعد اے بی نے ایک دوسری شادی کی اس سے بھی دو بچے ہوئے جس طلاق کے بعد ہی شادی کر لی تھی تو اب total 4 بچے تھے لیکن دوسری شادی کرنے کے باوجود اے بی چوئی اپنی پہلی جو اس کا پریوار تھا اس کے husband اس کے سسر ان لوگوں کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن تھا اس کے ایک وجہ یہ تھی کہ دو بچے شاد دونوں کے درمیان ایک کڑی بنے ہوئے تھے تو طلاق ہو چکا تھا لیکن پھر بھی پہلے پچھلے سسرال والوں کے ساتھ رشتہ اچھا تھا اور اتنا اچھا رشتہ تھا کہ اے بی چوئی نے اپنے سسر کے نام ہانگ کاؤگ کے ایک سب سے پریمیہ جگہ پر جہاں پہ سارے امیروں کے ایڈریس ہوتے ہیں وہاں پہ ایک چار بیڈروم کا اپارٹمنٹ لیا تھا اس وقت جب ڈیوارس نہیں ہوا تھا اور وہ اپارٹمنٹ اے بی نے اپنے فادر ان لویا نے کے سسر کے نام پر لیا تھا اس کے سسر ہانگ کاؤگ کے ایک ریٹائر پولیس افسر تھے سارڈنٹ تو فیملی میں پیار تھا اس نے اپنے سسر کے نام پر چار بیڈروم کا یہ گھر لیا ہانگ کاؤگ ڈالر جو ہے وہ قریب آٹھ ملین تو کافی کوسٹلی کافی مہنگا ایک ملین یو ایس ڈالر کا مطلب اگر ابھی کے ریٹس یا حساب سے دیکھیں تو قریب 183 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں تو خیر اس نے یہ لیا اس کے بعد ڈیوارس ہو گیا لیکن پھر بھی اس نے اپنے سسر کے نام پر یہ گھر رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی زندگی چلتی رہی آچھا وہ پیریس بھی جاتی پیریس کے جو فیشن جو سارے ایونٹس ہوتے فیشن شوک اس میں بھی حصہ لیں تھی فروری میں اس کا ایک مشہور فیشن میکزین میں کور فوٹو چپا اور یہ فروری میں پیریس کے تھی والنٹائن ڈے کے اردگرد اسی دوران ادھر اس کی غیر حاضری میں کچھ لوگ مل کر اے بی چوئے کہ قتل کی پلاننگ کر رہے تھے اب پلاننگ تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن سوال وہی تھا کہ چلو قتل تو کر دیں گے لاشت کا کیا کرے گا تو انہوں نے بہت کچھ سوچا پھر انہوں نے کہا کہ ہانگ کونگ کے اندر مین سٹی میں یہ کام مشکل ہے تو ہانگ کونگ سٹی سے قریب 35 کلومیٹر دور ایک ایریا ہے اس کو آپ village ٹائپ کہہ سکتے ہیں وہاں کاتلوں نے ایک تین مندلی عمارت میں ground floor کا ایک گھر rent پڑ لیا یہ ان کی پہلی سازش کا حصہ تھا گھر لینے کے بعد اب وہ انتظار کرنے لگے اس کے بعد 21 فروری کی تاریخ آتی ہے 21 فروری 2023 کو AB چوئے اب ہانگ کونگ پہنچ چکی تھی اور اس کو دوپہر کو وہ پابندی سے اپنے بچوں کو اسکول لینے جاتی تھی تو اس کی ایک بیٹی جو اس وقت اسکول میں تھی دوپہر کو اسکول لینے جانا تھا اس کا ایک ڈرائیور تھا ٹیکسی جو اس نے کی اور وہ جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا وہ AB چوئے کا ایک طرح سے دیور تھا اس کے ہزبنڈ کا بھائی تو اپنی بیٹی کو لینے کے لیے نکلی گھر سے لیکن وہ اسکول نہیں پہنچی اس کے بعد وہ آئے شام تک نہیں پہنچی ادھر بیٹی کے اسکول سے پھر خبر دی جاری ہے کہ آج ممی اس کی آئی نہیں لینے تو پھر اس کے پہلے ہزبنڈ دوسرے ہزبنڈ باقی خود AB چوئے کہ اپنے ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ وہ لوگ پریشان ہوئے دوننا شروع کیا اور آخر کو رات میں انہوں نے پولس میں کمپلینڈ دکھا دی مسئل کی اب پولس نے دوننا شروع کیا سب سے پہلے فیملی کے تمام لوگوں سے پوچھتا چھوئی تو AB کے ماں باپ سے ہوئی بھائی بہن سے ہوئی اس کے ایکس ہزبنڈ سے اس کے پریزنٹ ہزبنڈ سے ہوئی سب سے باتچیت کرنے کے بعد پولس کو ایک اندازہ ہوا کہ جو اس کا ایکس ہزبنڈ ہے اور اس کے جو فادر ان لاؤ ہے اور اس کا جو دیور ہے یہ لوگ کہیں نہ کہیں گمراہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں تھے ہم وہاں تھے وہاں تھے پولس کو کچھ شک ہوتا ہے لیکن اب فادر ان لاؤ جو ہے ایکس ہزبنڈ ملتبہ ایکس فادر ان لاؤ وہ پہلے ہونگ کانگ پولس میں رہ چکا تھا تو یہ بھی تھا کہ نہیں آدمی غلط نہیں ہو سکتا پھر بھی پولس نے اپنی تفتیش یادی رکھی ایک کس بائیس تئیس تاریخ آگئی تئیس فروری اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ وقت بیٹ چکا ابھی تک ایوی چوئے کی کوئی خبر نہیں تھی اسی دوران پولس نے کہا کہ چلو جو ایکس ہزبنڈ اور اس کے ایکس فادر ان لاؤ کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اس وقت کہاں تھے کیا 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 انہوں نے اس دوران میں سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اس کو چک کرتے ہیں جب انہوں نے چک کرنا شروع کیا تو کئی جگہ پہ لگا کہ جب انہوں نے کہا اس وقت ہم وہاں تھے وہ وہاں تھے نہیں بلکہ کہیں اور تھے اور اسی سی 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 ٹی وی فوٹیٹ کی مدد سے ایک کیمرے میں فادر ان لاؤ اور ایک سزبنڈ وہ ہانگ کانگ سٹی سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں جو روٹ تھا وہ اس کو فالو کیا اس کے بعد آکے کہ سارے سی 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 ٹی وی کیمرے کو ٹریس کیا گیا ٹریک کیا گیا کہ کہاں جا سکتے ہیں کرتے کرتے آخر کار وہ ایک آٹسکٹ میں ایک محلے جیسا جو بھی تھا وہاں پر یہ جا کر سی 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 ٹی وی میں پھر یہ لوگ دکھائی دیئے اب اس کے بعد پتہ کیا گیا کہ یہ لوگ یہاں کہاں ہیں پھر جس گھر کے اندر یہ داخل ہو رہے تھے وہاں تک سی سی ٹی وی کیمرہ مل گیا اب یہ ہوا کہ یہ تین منزلہ مکان کے گراؤنڈ فلور پر یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں سی سی ٹی وی کا اچھا خاصا جال بیچھا ہوا ہونک کون تو جب پولیس کو پتہ چلا تو فوراں پولیس کی ایک ٹی کو اس گھر پر بھیجا گیا اس کے اونر سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ وقت پہلے یہ اس گھر کو کچھ لوگوں نے رینٹ پر لیا ہے اور جب نام پتہ چلا تو وہ اے بی چوئی کے ایکس فادر انلا کا نام تھا جنہوں نے یہ کراہ پر گھر لیا تھا اب پولیس کے ٹیم فادر انلا اور کے جو مکان مالک جس نے کراہ پر لیا تھا ان لوگوں کو یہ موجودگی ابھی تک وہ وہاں پر نہیں ہے بلکہ صرف مکان مالک ہے اور پولیس کے ایک ٹیم نے کہا کہ ہو سکتا یہاں پہ اے بی چوئی کو رکھا گیا ہو گراؤن فلور پہ گھر کا دروازہ کھولا گیا پولیس کے ٹیم اندر داخل ہوئی جب اندر پولیس داخل ہوئی دو کمرے کا گھر تھا یہ پر اس دونوں کمرے میں بیڈروم میں ایسا ایک بھی سامان نہیں تھا جس سے لگے کہ یہاں پہ کوئی رہنے کے رادے سے کسی نے لیا تھا بلکل خالی تھا جب پولیس کچھن میں پہنچی تو کچھن میں اس کی نظر جو پڑی اس پہ کچھ چیزوں پر پڑی تو پولیس کے کان کھڑے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک میٹ گرائنڈر ہے ایک الیکٹرک سو ہے اس کے علاوہ دو طرح کے چوپر ہے ایک ہیمر ہے فیس شیلڈ ہے جو آمتر پر چہرے کے اوپر ڈھک کر پہنتے ہیں اور کالے رنگ کا رین کوٹ ہے وہ بھی دوتی اور ساتھی ساتھ اے بھی چوئی اس دن اس نے اپنا ایک پرپل کلر کا بیگ لے کر وہ گھر سے نکلی تھی ساری وائٹ کلر کے ٹی شٹ پہنے تھے وائٹ پین تھے وائٹ سری پر تھا اور پرپل کلر کا ہینڈ بیگ لے کر نکلی تھی ایک کس فروری کو تو بیگ بھی وہاں سے براماد ہوا ان ساری چیزوں کے علاوہ پولیس نے دیکھا کہ وہاں پہ دو پوٹ رکھے ہیں بڑے بڑے جب اس پوٹ کے ڈھکن کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ اس میں سوپ ہے اور سوپ کے اوپر باقاعدہ بہت سارے جو سبزیوں اور یہ وہ سب تیر رہی تھی گرین ریڈشیز اور پھر باقی چیزیں سب کیرٹس اب پولیس نے ان ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لیا باقی گھر کی تلاشی لینے شروع کی گھر کے اندر ایک رفریڈیٹر رکھا ہوا تھا بڑا سا اب پولیس نے جیسی اس کو کھولا تو دیکھتی ہے کہ اس کے اندر دو کٹے ہوئے پیر اور دو ہاتھ اب پولیس کو یہ دیکھ کر معاملہ سمجھ میں آ گیا لیکن باقی باڈی کے پارٹس کہاں ہیں یہ نہیں معلوم اب پولیس نے جو پارٹ تھا وہ بھی دیکھ کر کہ یہ بڑے جو پارٹ ہیں جس میں سوپ ہے اس کا سائز بڑا ہے اب پولیس نے اس کو کسی چمچ یا اس سے چلا کر دیکھا سوپ کو اندر سے سر کا ایک ٹکڑا ملتا ہے ایک پارٹ میں ایک طرح سے ایک پوری کھوپری تھی اور دوسرے پارٹ میں کچھ اور ماس کے حصے تھے فورن پولیس نے اس پورٹ کو فورن سیگھانت کے لئے بھیجا اس کے بعد پولیس کے ایک ٹیم کو انفارم کیا گیا فادر ان لوگ ڈیور اور باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد ان سے پوچھتا چھوئی اب یہ تھا کہ باقی کی باڈی مل نہیں رہی تھی جب تک تیشویتی پتا چلا کہ پچھلے دو دنوں میں دو لوگ گھر کے وہاں کے قبرستان کے چکر بھی کٹ رہے تھے اور قبرستان کے پاس اس شہر کے باہری علاقے میں تھوڑا سا سنسان بھی جگہ مل جاتی ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہیں پہ انہوں نے کہیں اس کو باقی حصے کو کچھ کو دفنا دیا اور باقی چونکہ ایک ساتھ باہر لے کر نکلنے میں ڈاؤٹ ہوتا کسی بڑے بیگ میں تو یہ گھر میں تھا اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ اسی طریقے سے باڈی کو کک کر کے اور پھر اس کو ڈسٹرائک کیا جائے کھانے کی بات نہیں ہے اب پولیس نے پھر ایک ایک کر سب کو گرفتار کیا اس کے بعد پوستاش شروع ہزبن جو ہے وہ ہاتھ نہیں آیا تھا دو دن کے بعد ہزبن ہانگ کاؤگ کے سمدری راستے میں ایک سپیڈ بورٹ سے بھاگتے پکڑا گیا وہ چھوڑ کر کسی اور دیش بھاگ رہا تھا اب ان سب کو بٹھایا گیا اس کے بعد پوستاش اس پوستاش کے بعد اے بی چوائی کی ساس کو بھی آرسٹ کیا گیا ساس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اسے یہ ساری چیزیں پتا تھی اب جب ان سے پوچھا گیا یہ سب کیا ہے تو انہوں نے کہانی سنائی کہ اکیس فروری کو جب وہ اپنی بیٹی کو اسکول لینے کیلئے گئی تو ایک دیور جو کبھی کبھی ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا وہ جاتا تھا اور اے بی کے رشتیں نو سے اچھے تھے تو وہ اسے اپنی سیون سیٹر گاڑی میں بٹھا کر لے گیا لیکن راستے میں ایک ٹرنل آیا اور وہاں پہ اس نے کچھ بہانہ بنایا اس کے بعد ایک دوسری گاڑی میں اسے بٹھایا گیا اور کہتے ہیں کہ اسی گاڑی میں چلتی گاڑی میں سر پر ایک وزنی چیز سے حملہ کیا گیا اور گاڑی کے اندر اس کا قتل کر دیا گیا چونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی پلان کے تحت شہر کے باہر ایک دو روم کا کلائے پہ مکان لے رکھا تھا باڈی کو وہاں لے گئے اس کے بعد باڈی وہاں لے جانے کے بعد باقاعدہ انہوں نے رین کوٹ پہنا فیس شیل لگائی تاکہ جب باڈی کو چوب کر رہی تو کوئی بھی نشان خون کے یا ماس کے لوگ تھوڑے یا کسی اور چیز کی وہ ایک تو چہرے بال پہ نہ آئیں دوسرا کپڑوں پہ نہ آئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ڈھکا رین کوٹ سے اور پورے فیس شیل سے اور پھر سارے ہاتھ پہلے لگ کیے اور اس کو فریج میں رکھا اب بات وہی تھی کہ وہاں لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے انہوں نے بھی معلوم ہے ہر جگہ بھیڑی بھیڑ تو ان کا یہ تھا کہ دھیرے دھیرے کک کر کے اور اس کے بعد اس کو دفنا دی جائیں گے اور پہلا پارٹ انہوں نے ادا کر دیا تھا باقاعدہ دو بال بڑے پارٹ میں سوپ بنا لیا تھے اور سر کا سوپ بنایا تھا تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کر لی تھی انہوں نے اپنا جرم ایکسپٹ کیا کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور اس گھر کی سچائی سامنے آگئی اب پوچھا گیا کہ آخر یہ سب کیا کیوں تھا تو پھر جو کہانی آئی مقصد آئی قتل کی وہ یہ تھی کہ جب اے بی چوئی نے دوسری شادی کی اس سے پہلے پہلی شادی کے دوران رشتے اچھے تھے شادی کے بعد بھی دوسری رشتے اچھے تھے تو اس نے اپنے سسروں کے نام پر جو ایک چار مندلہ بلکہ چار بیڈروم کا اٹھارہ سو بیس سکوئر فٹ کا لگزری اپارٹمنٹ خریدا تھا جس کی قیمت ون ملین یو ایس ڈالر تھی وہ اس نے اپنے سسروں کے نام پر خریدی تھی بعد میں اس کو کہا گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تم اب شادی تو رہی نہیں رشتے ٹوڑ گیا تو تم اپنے نام پر کرا لو تو اب اس وہ اس اپارٹمنٹ کو بیچنے جا رہی تھی اور اس نے یہ بات اپنے ایک سسروں اور فادراللہ دونوں کو بتا دیئے تھے ان کے ذہن میں آ گیا کہ اب قانونن تو وہ ان کی بہو بھی نہیں ہے وہ بیوی ہے اس کے بیٹے کی اور یہ بیج سکتی ہے بیج دے گی تو ہمارے ہاتھ سے کتنا قیمتی اتنی پروپٹی جو وہ نکل جائے گی بس اس لئے کہ یہ پروپٹی نہ بیچے کیونکہ نام پر سسر کا اور اگر وہ مر جاتی ہے تو پھر کوئی کلیم بھی نہیں کرے گا اس ایک پروپٹی کے لالچ میں ایک باپ بیٹا اس کا بھائی پھر ماں بچوں کی مطلب ساس سسر پتی دیور اور ایک اور شخص جس میں شامل تھا یہ سارے اپنی ہی ایک بہو کے قتل کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد لاش کو اس طریقے سے ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کرتے ہیں چونکہ بیسے لاش کو ٹھکانے لگانے ہی سکتے تھے لیکن بھید گل گیا سب پکڑے گئے باڈی کے کچھ پارٹس اسی باہری علاقے سے ملے ہیں ہانگ کونگ میں قتل کیلئے پہلے سزا موت کی سزا ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں قانون چینج ہوا اور اب وہاں یہ ہے کہ آپ ایک قتل کریں یا دس قتل کریں لائف ایمپریزمنٹ میکسیمم پنشمنٹ ہے یعنی عمر قید کی سزا تو فیرحال سبھی بینہ زمانت کے جیل کے اندر ہیں اور مئی میں اس مقدمی کی سنوائی شروع ہوگی مئی تک پولیس کا کام میں اپنا پورا انبسٹیگیشن کر کے ریپورٹ دینا تو مئی میں مقدمے کی سنوائی شروع ہوگی تب تک ان کو کوئی زمانت نہیں ملے گی لیکن یہ سبھی دوشی پائے بھی جاتے ہیں تو بھی ان سبھی کو عمر قید سے زیادہ سزا نہیں ملے گی تو یہ تھی کہانی ہانگ کانگ کی اس موڈل کے قتل کی جس کا سر ایک سوپ کے ساتھ ملا تھا تو کہانی میں اتنہ ہی لیکن اپنا کہانی خط نہ کرو اس سے پہلے وہی سلسل آج ابھیجیت گاؤں کر ان کی بیٹیا کا جنم دین ہے اور انہوں نے نام لکھا نہیں تو کوئی بات نہیں ابھیجیت جی آپ کی بیٹیا کو ہپی بردے پوری کریم تک فیملی کی طرف سے ساتھی ساحل ان کا بھی آج جنم دین ہے ہپی بردے ساحل چراغ رانہ ان کا بھی جنم دین ہے تو ہپی بردے چراغ اور بی جے مہر نے بھیجا ہے سونو ڈاوی جات رام یہ مدینہ رہ تک سے تھانکیو سو مچ آپ کے اس پیار کے لیے سونو اور آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا اس لئے میں نے کہا آج ہی بول دیتا ہوں توفیق شیخ انہوں نے کہانی کی فرمائش کی وکاس ساہو انہوں نے کہانی کی فرمائش کی اور تھانکیو آپ کے میل کیلئے اجے پرویال تھانکیو اجے صاحب ایک کہانی کے آپ نے اور فرمائش کی اور آج کی جو میں نے کہانی سنائی ہے اجے پرویال نے بھی ان کی فرمائش کی تو آپ کی ایک کہانی کی فرمائش اجے صاحب آج پوری ہو گئی دوسری جلدی سناتا ہوں گرمیت سنگھ انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کل میں نے اپنی کہانی میں ایک جگہ بولا تھا جو ویڈیو دکھایا تھا جس بچے شرط کا جو کڈنیپ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ملیالم میں بول رہا ہے وہ ملیالم نہیں اصل میں کنر زبان تھی کنر بھاشا تو اس کو صدھارنے کے لئے سلمان شریف اس کے علاوہ آمیش پانڈیا جی اور سہیل فازل آپ تمام لوگ کا شکریہ تو وہ کنر بھاشا تھی ملیالم نہیں تھی گوتم سنگھ انہوں نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے محمد نظام الدین انساری انہوں نے کہا عطیق جیسے ماملوں میں کہ اس میں سسٹم میں جو لوگ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ان کے خلاب یہ ایکشن ہونا چاہیے لیکن نظام الدین صاحب کہاں کہاں ایکشن ہو یہاں سے اوپر سے نیچے تک ہمام میں سب ننگے ہیں حریش باوہ انکتہ بھنڈاری کیس میں اپڈیٹ یہ جاننا چاہتے ہیں فیلال چارشیر داخل ہو گئی ہے ابھی تاریخ لگی نہیں ہے جیسی اس میں ٹرائل شروع ہوگا میں آپ کو اپڈیٹ ضرور دوں اس کے علاوہ آکاش نروالا انہوں نے کوٹا کی سٹوری بھیجی ہے وہ سننا چاہتے ہیں میں جلدی سناتا ہوں تو فیلال کہانی میں آج اتنے ہی اب آپ سم لقات ہوگی کل رات 9 بجی کس نہیں کہانی کے ساتھ تب تک امنا خیال رکھے گا تھا جیسی